بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی جو آج آپ کو خبر دینے جا رہا ہے ذرا دل تھام کے خبر کو سنیے گا اور دیکھئے گا آپ کو گہرائی بھی پتا چلے گی کہ دنیا پاکستان اور ترکی کے ریلیشنشپ سے کتنی ناخوش ہے یہ جو پاکستان کے اندر ترکی کی محبت کی فضا چلی ہے الحمدللہ اس کو ہم نے اگلے لیول پر لے کر جانا ہے لیکن اس صورتحال میں آپ کے دشمن کیا پلاننگ کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے آپ جانتے ہیں کہ حالیہ ترکی نے جب گیس نکالی تھی اور کہا تھا کہ اس کا ایس میڈیٹیرین اور دوسری جگہوں کے اوپر سے بلیک سی اور یہ وہ یہاں سے ہم نے گیس کے زخیر نکال دی ہیں اور اس پر بڑی جنگ ہونے جاری تھی جو کہ کچھ عرصے کے لیے ٹل گئی ہے گریس اور ترکی کے درمیان اب اس صورتحال کے اندر طیب اردگان اوپنلی دھنکیاں دے رہے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ گریس یعنی یونان جو پوری طرح اس وقت یورپی یونین اس کی بیک پر کھڑا ہے ایون کہ تیب اردگان دھمکیاں اوپنلی دے رہے ہیں یورپی یونین کو کہ تم یونان کے پیچھے اس طرح کھڑے ہو جس طرح تم اس کی قید کے اندر ہو اور آپ جانتے ہیں کہ گریس کے ساتھ اس وقت یوئی کھڑا ہے اسرائیل کھڑا ہے اور اب جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ سب سے بڑی ہے گریس کے دیفنس منسٹر نکلز کی ملاقات ہوئی ہے انڈیا کے ایمبیسیڈر امریت لگن سے اور اس ملاقات کو گریس کے افیشل میڈیا جو ان کی پرو حکومت کا میڈیا ہے اس نے جو بات بتائی ہے وہ آپ کے رومٹے بھی کھڑے کر دے گی اور پھر حقیقتی بھی آپ کو بتائے گا کہ اس کی تصدیق یا تردید کیا ہے اس ملاقات کے اندر انہوں نے بات چیت کی اور کہا کہ ملٹری ٹائز کو مضبوط بنایا جائے لیکن گریک سٹی ٹائمز جو کہ پرو حکومت کا ہے انہوں نے بتایا کہ ملاقات کے اندر ایسے معاملہ تیہ کیے گئے ہیں کہ ملٹری ٹائز انڈیا اور گریس یعنی یونان کے درمیان مضبوط کرنے کے لیے گریس انڈیا کو کیا بتا رہا ہے کہ دیکھو پاکستان جو تمہارا دشمن ہے وہ پانچ ہزار کلومیٹر دور ہے گریس سے اس کا گریس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کوئی نہ دوستی نہ جگڑا نہ کوئی چیز ہے لیکن وہ ایسٹ میڈیٹرینین کے اندر ترکی کے کہنے کے اوپر گسا ہوا ہے اب آپ حیران ہوں گے کہ ہم لوگ پانچ ہزار کلومیٹر دور کیا کر رہے ہیں وہ ذرا آگے دلیل دیکھئے ان کو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے آپ کا دشمن ہمارے گھر میں گھسا ہوا ہے اور آپ ہماری مدد نہیں کرے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ترکی کے اندر صورتحالہ کافی خراب معاملہ یہ ہے کہ جب طیب اردگان کے خلاف ان کی فوج نے کو کیا تھا یعنی ان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت چیز سو اسی پائلٹ جو تھے ائر فورس کے وہ بھی اس کھیل کے اندر شامل تھے ان کو نکال دیا یعنی ترکی کے پاس تقریباً 1350 جو پائلٹ سے اس میں سے 600 سے نکال دیئے اب جو باقی 670 رہ گئے تو اس میں سے بہت سارے خود ہی چلے گئے چھوڑ کر اور کچھ ریٹائر ہو گئے اس وقت ترکی کے پاس قریباً 400 سے بھی کم پائلٹس ہیں اور ان میں سے بہت سارے ایسے پائلٹس ہیں جو اس لیول کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو پاکستان کے پاس پائلٹ ہیں کیونکہ پاکستان کے پاس پائلٹ جو ہیں ان کا اگر آپ نے صحیح معنوں میں دنیا میں کسی سے مقابلہ کرنا تو ہمارا مقابلہ بنتا اسرائیل کے ساتھ اور الحمدللہ ہم آج بھی اسرائیل سے تقریباً اس کے چھے جہاز مار چکے ہیں اوفیشالی ان اوفیشالی تو چھوڑیے ماملہ کیا ہے لیکن الحمدللہ آج ہی ہمارا چھے صفر کا ان کے ساتھ ٹاک رہا ہے اب اس صورتحال کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے پائلٹس چونکہ ترکی کے پاس پائلٹ کم ہے پاکستان کے پائلٹس ترکی کے جہازوں میں اڑ کر اس وقت گریز کے اندر آتے ہیں اور آ کر پوری طرح پرووک کر رہے ہیں اب یہ عجیب و غریب صورتحالہ اور ساتھوں مدد پھر یہ مانگ رہے ہیں کہہ کر کہ دیکھئے آپ کا دشمن ہے اگر وہ پانچ ہزار کلومیٹر دور ترکی کے ساتھ مل کر دوستی نبھانے کے لیے بھائی چارہ نبھانے کے لیے اس لیول پر کہ گریز کے اندر آ سکتا ہے ترکی کے جہازوں میں تو پھر کیوں آپ ہماری مدد کرنے کے لیے اپنے دشمن کے خلاف گریز میں نہیں آ سکتے یہ گریز کے دیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں انڈیا کے ایمبیسیڈر کو کہ آپ مودی کو جا کر پیغام دے اور اس کو گریز کا میڈیا جس لیول پر دکھا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے پائلٹس ترکی جہازوں میں آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ترکی کی حفاظت کر رہے ہیں اور ان کی ائر فورٹس کے اوپر پوری طرح انہوں نے اپنا حق جمعیا ہے اور مل کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں لہٰذا ہمیں اب آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کا دشمن ہمارے علاقے کے اندر گھسا ہوا ہے سب سے پہلے پاکستانیوں کا ایک سوال ہے کہ کیا واقع پاکستان کے پائلٹ اس وقت ترکی کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر جا کر ترکی جہاز کو اڑا رہے ہیں ترکی ائر فورٹس کی مدد کریں دیکھیں حقیقہ ٹی ویز کا جو جواب دے گا وہ سمجھنے والے اسی وقت سمجھ جائیں گے کہ معاملہ کیا ہے ہم جواب دیں گے جنرل آسف گفور کی زبان میں جنرل آسف گفور نے کہا تھا خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے اور اصل میں خاموشی ہی اصل مسج ہوتی ہے پاکستان کے پائلٹ ترکی میں موجود ہے یعنی اس پر خاموشی اختیار کی جائے گی نہ تو اس کی تصدیق کی جائے گی نہ اس کے تردید کی جائے گی اب جن لوگوں کو سمجھ آتی ہے وہ سمجھ ہے لہٰذا ایک چیز صرف بتا دیں مکہ مدینہ ہو کسی اسلامی ملک کو ضرورت ہو جب وہ پاکستان کو کال کریں گے جب ان کو ضرورت ہوگی پاکستان کی ائر فورٹس ہماری فوج ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں انشاءاللہ حاضر ہوں گی حاضر تھی اور حاضر رہیں گی ہمیں سعودی عرب کال کرے گا نہ بھی کرے تو ہم نے مکہ مدینہ کی حفاظت کرنی ہے ہمیں قطر کہے گا ہمیں ترکی کہے گا ہمیں یو اے کہے گا ویسے تو یو اے نے اب ہمیں کہنا نہیں ہے اسرائیل کی وجہ سے لیکن جو بھی اسلامی کنٹری ہمیں کہے گی ہماری مدد چاہے گی ہم اس کی مدد کریں گے اور آزربائیجان نے بھی ہماری مدد چاہی جنرل باجوہ نے ملاقات کی اور اوپل نے انڈورس کیا عمران خان نے انڈورس کیا طیب ارتگان نے انڈورس کیا جہاں جہاں ہماری مدد درکار ہوگی ہم جائیں گے اب بہت سارے لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی بات کی اب ایک چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیتی ہے کہ گریس اب مدد انڈیا کی چاہ رہا ہے یہ بات کہہ کے کہ دیکھئے آپ پاکستان کے دشمن ہیں لہٰذا وہ آپ کو ہمارے ساتھ دوسری کھڑی آج سے پہلے گریس کو یاد نہیں تھا کبھی آپ نے سنا گریس کی اور انڈیا کے درمیان کوئی اس لیول کے تعلقات ہو چھوٹا سا گریس ہے اس کا لینا دینا کیا انڈیا کے نات اس کے ساتھ سرحد لگتی ہے پاکستان کے بھی نہیں لگتی دیکھیں ترکی کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ کسی کنٹری کی بیس کے اوپر نہیں ہے ہمارا تو رشتہ اسلام کے اوپر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارا رشتہ بنایا تھا اگر ایک بھائی کو مدد کی ضرورت ہوگی تو جب بھی وہ بلائیں گے پاکستان جائے گا جب بھی کسی ہمارے برادر اسلامی پا مالی کو ضرورت ہوگی ہم جائیں گے اصل میں ترکی جو حالیہ ڈرونز بنا رہا ہے ہمیشہ سے یاد رکھئے گا وہ کبھی زندگی کے اندر اکیلہ نہیں جائے گا اس نے پاکستان کی جب مارکٹ کے اندر آنا ایون کے اس کو پتہ ہے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے فینانشنی اور اسی لئے وہ پاکستان کو ڈرونز دے گا اور جو پیمنٹ جو بھی تیہ ہوگی ایون کے بعد میں بھی ہم نے ان کو کچھ ادا کر دی اب ترکی کے ڈرونز انشاءاللہ پاکستان آئیں گے ہمارے بیک اینڈ پر ان پر معاملہ چل رہے ہیں آپ کو حقیقت ہی بتا رہا ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اوپن نے اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بس بہت سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ بیک اینڈ پر تیہ ہو رہے ہوتے ہیں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں چیزیں جا رہی ہوتی ہیں آپ کے لوگ آنا جانا لگا رہتا ہے اور کافی سارے معاملات تیہ ہو رہا ہے ہم اب ترکی کے ساتھ ہر وقت انٹیلیجس والوما شیئر کرتے رہتے ہیں آئی ایس ای وہ واحد ایجنسی ہے جس سے دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیاں ایک تو ہم سے پیچھے ہیں اور دوسرا سب سے زیادہ ڈفرت بھی کرتی ہیں آپ کے ساتھ کون سی ایجنسی تعاون کرتی ہے سی ای آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی ایم ایس ایکس آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی تو آپ کے ساتھ تعاون کون کرتا ہے انڈیا کی انٹیلیجس ایجنسی روہ آپ سے کھار کھاتی ہے روہ کے ساتھ تعاون کردیں گے لیکن آئی ایس ای کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے پھر بھی ہم ترکی کو انٹیلیجس معلومات دیتے ہیں تو لہٰذا اس تمام صورتحال کے اندر ایک چیز آپ ذہن میں رکھے گا پاکستان کے جو پائلٹس ہیں ان کی پوری دنیا بھر کے اندر ڈیمانڈ ہے آپ کے پاس جہاز کم یا زیادہ ہونا یہ میٹر نہیں کرتا اب اس صورتحال کے اندر انڈیا کے ائر فورس پاکستان سے کیوں اتنی پیچھے ہے پاکستان کی ائر فورس کے پاس سب سے زیادہ خوبصورت چیز یہ ہے کہ ہمارے پائلٹس اتنے زیادہ ٹرینڈ ہے اتنے زیادہ ٹرینڈ ہے اللہ کا شکر ہے کہ اسرائل کا صرف مقابلہ بنتا ہے ہمارے ساتھ یہ باقی کسی بھی آپ ائر فورس کو لے لیں الحمدللہ مقابلہ نہیں اب آپ دیکھ لیجئے خالی کے اندر آپ کو نظارہ دیکھنے کو ملا کیا نہیں ہمارے پائلٹس کے 27 فریر کا واقعہ ہوا یہ کہتے ہیں جی فلانا جہاز لے لیں جہاز آپ جتنا مرضی لے لیں اگر ڈرائیور ہی اچھا نہیں ہے تو آپ کس طرح گاڑی کو چلائیں گے گدہ گاڑی چلانے والے کو بٹھا دیں آپ مرسیڈیز کے اندر چلا لے گا وہ دس جگہ پر مار گرائے گا یہ اب بھی اندر جو ان کا پائلٹ تھا یہ انڈیا کے ائر فورس کا نمبر ون پائلٹ تھا یہ ذہن میں رکھیے گا یہ کوئی چھوٹا شخص نہیں تھا اگر ان کے نمبر ون پائلٹ کی یہ اوقات تھا تو باقی کا آپ خود اندازہ لگا لیں اور جب سے آپ نے اس کو مارا ہے اس کے بعد تو صورتحال مزید یادہ خراب ہو چکی ہے کیونکہ ائر فورس کا مرال ڈاؤن ہے لہٰذا اس صورتحال کے اندر خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے جنرل آسی غفور کے کلمات کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں یاد رکھئے گا خاموشی کی زبان میں سارے میسیجز ہوتے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں